ہیلو ایوریون ڈس اس سادہ حسن اگر اپنی پریورٹی نمبر یہ ہے اور اگر کسی کا پریورٹی نمبر 10 ہے اگر اس کا مطلب ہوگا کہ اس کی پریورٹی ہمارے پاس سب سے کام ہے تو جتنا نمبر لو ہوگا لور دی نمبر پریورٹی نمبر مینس کے ہائر پریورٹی ہوگی تو یہ ہمارے پاس ایک حصول ہے آپ نے اس کے یاد رکھنا ہے تو آگے ہمارے پاس ہے کہ جو ہمارے پاس پریورٹی شیڈولنگ الگوریتم ہے اس میں سی پی یو کسی بھی پروسیس کو آسائن ہوتا ہے اس کی پریورٹی پر ڈپینڈ کرتے ہوئے فار اگزیمپل اگر ہمارے پاس دس پروسیسز ہیں کسی ایک کی پریورٹی ہمارے پاس فار اگزیمپل نائنٹ جو ہمارے پاس پوزیشن پہ ہے نائنٹ پوزیشن پر پروسیس اس کی پرائیورٹی سب سے ہائیسٹ ہو تو سی پی یو ڈریکٹلی اس پروسیس کو دیا جائے گا اس کی اگزیکیشن کروائے جائے گی تو اس میں میٹر نہیں کرتا کہ کوئی میں کوئی آگے ہے یا پیچھے ہے ان کی پرائیورٹی نمبر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کوئی بھی پروسیس بنتے وقت آپریٹنگ سسٹم اس کو آسائن کر دیتا ہے تو اس میں اس طریقے سے اس اصول کو فالو کرتے ہوئے اس رول کو فالو کرتے ہوئے سی پی یو آسائن ہوتا ہے کسی بھی پروسیس کو اگر فار اگزیمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی دو پروسیسز ہیں جن کی پرائیورٹی جو ہے وہ ایکوال ہوگی ہے کیونکہ سیکنڈوں کے لحاظ سے پروسیسز ہنڈرز پروسیسز ایٹ اٹھا ٹائم سسٹم میں رن کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ایکوال پرائیورٹی کسی کو مل جائے تو ان میں کیا ہوگا اگر ایکوال پرائیورٹی ہوگی تو آپریٹنگ سسٹم ان دو ایکوال پرائیورٹی پروسیسز کے درمیان فاسٹ کم فاسٹ سر والا اصول اپنائے گا اور ان دو میں سے جو پہلے پروسیس ہمارے پاس آرائیب ہوا ہوگا اس کی اگزیکیوشن پہلے ہو جائے گی تو فاسٹ کم فاسٹ سر یا فی فو کیسے اپنا فاسٹ ان فاسٹ آؤٹ ان دو ایکوال پرائیورٹی پروسیسز کے درمیان یہ اصول ہوگا باقیوں کے لئے پرائیورٹی والا کام یوگا ان کو اپنی پرائیورٹی پر ای سی پی او ملے گا تو اس کی دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس پرائیورٹی شیڈولنگ الگردم کی سب سے پہلے ہے پری ایمٹیو شیڈولنگ سیکنڈ ہے ہمارے پاس نون پری ایمٹیو شیڈولنگ پری ایمٹیو شیڈولنگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پری ایمٹیو پری ایمٹیو شیڈولنگ گیل اگلی دم میں پروسیسز جو ہوتے ہیں جو ان کی پریورٹیز ہوتی ہیں وہ آسائن ہوتی ہیں اور ہائی پریورٹی جو پروسیس ہے وہ کسی بھی دوسرے لو پریورٹی پروسیس سے پہلے چلتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی لو پریورٹی پروسیس آریڈی سی پی یو کے اندر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو تو اس کو وہاں پہ سسپینڈ کر دیا جائے گا اگر پیچھے ہمارے پاس کوئی ہائی پریورٹی پروسیس آتا رہتا ہے اس کی مثال ہم ایسے لیتے ہیں جیسے نورملی ہمارے پاس ہمارے جو سوسائیٹی اس میں ہونا تو نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی آفیسر آ جاتا ہے کسی بینک میں اور اگر آپ کوئی عام آدمی وہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام کروا رہا ہے تو جو آفیسر ہوگا یا کوئی کہہ لیں کہ آپ سوسائیٹی میں بڑا آدمی جس کو کہتے ہیں دولت ماند آدمی یا کوئی ہائی پولیٹیکل قسم کی پرسنیلٹی آ جائے اس پرسنیلٹی کو پہلے سارو کیا جاتا ہے جو عام بندہ ہوتا ہے اس کا کام وہاں پہ روک دیا جاتا ہے تو یہ اصولاً تو اچھی بات نہیں ہے لیکن ہماری سوسائیٹی میں ہوتا ہے یہ ایک فیکٹ ہے تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ پری ایمٹیو میں اگر کوئی ہائی پریوریٹی پروسیس آ جاتا ہے اور لو پریوریٹی پروسیس کی ایگزیکیشن ہو رہی ہو تو اس کو درمیان میں ہی روک دیا جاتا ہے تاکہ ہائی پریوریٹی پروسیس کو ٹائم دیا جا سکے سی پی ایو کا اس کی ایگزیکیشن پہلے کی جا سکے اس کو ہم پری ایمٹیو بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لو پریوریٹی پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا تھا اس کو ہم نے پری ایمٹ کر دی ہے اور ہائی والا پریوریٹی پروسیس جو ہے وہ اس کی جگہ لے لے گا اس کی ایگزیکیشن شروع ہو جائے گی تو پری ایمٹیو شیڈیولنگ میں یہ ہو سکتا ہے اس کی جو ٹائپ ہے نون پری ایمٹیو شیڈیولنگ نون پری ایمٹیو شیڈیولنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروسیس جس کو اس کی پریوریٹی کے لیاز سے سی پی ایو آسائن ہوا ہو وہ اپنا سی پی ایو کا جو پورا ٹائم ہے وہ لے گا سی پی ایو کو بیزی رکھے گا اپنی پروسیسنگ کرائے گا جب اس کی کمپلیٹ پروسیسنگ ہو جائے گی تب وہ ختم ہوگا اور سی پی ایو نیکسٹ پروسیس کو آسائن ہوگا ڈپینڈنگ اپاون دیئر پرویورٹی ٹھیک ہے نا اس کو پروسیسنگ کے درمیان میں پری ایمٹیو کی طرح سی پی ایو سے لیا نہیں جائے گا اس کو پری ایمٹ نہیں کیا جائے گا یہی میر ڈیفرنس ہوتا ہے ان دونوں میں کہ پری ایمٹیو میں ہمارے پاس سی پی ایو لے لیا جاتا ہے چلتے پروسیس سے اگر پیچھے ہائی پری ایو پروسیس آجائے نا ان پری ایمٹیو میں اگر ایک دفعہ سی پی ایو مل گیا تو پھر اس سے سی پی ایو نہیں ملے گا جب نیکس سی پی ایو کس کو دینا ہے وہ ڈیسیئن ہوگا پری ایو پر یہ ہمارے پاس ان دونوں کے درمیان میں جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی جاب جار رہی ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس سی پی ایو نہیں لیتے نون پری ایمٹیو کے اندر لیکن جب نیا سی پی ایو کس کو دینا ہے یہ ڈیسیئن ہوگا تب ہم دیکھیں گے پرویورٹی کس کی کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس پرویورٹی شیڈیولنگ الگوریتم آئی ہوپ کہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو سٹیل کو کیوری ہے اس کے ریلیٹڈ تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کا جو کیوری ہے جو کوسٹن ہے اس کو آنسر کروں سیٹس فیکٹری نیکسٹ ویڈیوز کو دیکھنا نہ بھولیں تاکہ آپ کی آپریٹنگ سسٹم پہ جو گریپ ہے وہ سٹرونگ ہو جائے سوز تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو